اسلام علیکم ویلکم ٹو حفیظہ کچن آج بنانے جانے ہیں لذیذ ذائقہ دار شاورما تو اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہ ہم سوس بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہی چمچ کی لاز کٹی بھی مرچ جو ہے وہ چار چمچ لے لیے اس میں چار چمچ ہی پانی ڈال کی اس کو بھگو دیا ہے اب ایک بری عدد پیاس جو ہے وہ میں نے کٹ کے اس کو چوپر میں ہم ڈال دیں گے اور یہ ہے تیل ایک چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم بنا رہے ہیں ریٹ سوس یہ ایک چمچ میں نے تیل اس میں ڈال دیا ہے اور یہ ہے ایک چمچ لے سر نظر کا پیسٹ اور یہ ہے سوسوس چار چمچ ڈال دیا ہے گرینڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور یہ جو کٹی وی لال مرچ ہے جس کو ہم نے بھگو کے رکھا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور یہ ایک عدد میں نے لیمون کا رس اس میں شامل کیا تھا چلی گارلک سوس چار چمچ ہرسوس تین چمچ ہارٹ سوس لہل دیے تھے اور یہ ہے چلی سوس اور یہ چار چمچ ہے اور یہ ایک چمچ نمک میونیس ریڈ سورس تو تیار ہو چکی ہے اب ریڈ سورس کی تیاری ہے تو ایک کب ہم نے میونیس لیا ہوا ہے اور ایک پاؤ دہیں لیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی مرچ ایک عدد لیمبو اور دو عدد ہری مرچ جس کو میں نے بیچ میں سے توڑ کے اور اس کو ہم مکسی میں ڈال دیں گے اور ایک عدد دو سپون ہم لیں گے اس میں اوائل دو چمچ تیل لے لیا ہے اور یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اس کو اب انہوں ہم گرین کرنا شروع کر دیں گے اور یہ تیار ہے ہمارا وائٹ سوس سو باؤل میں نکال کے اب ہم دوسری ریسیپی کی طرف آتے ہیں یہ ہے اسٹ آدھا کلو آٹا لیا ہوا ہے میدے کا یہ اسٹ کو مطلب ہے کھمیر یہ کھمیر پورڈر ملتا ہے یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک پورا پیکٹ ایک شاشا ایک چمچ نمک اور دو چمچ گی اور یہ ملت پورڈر ہے دودھ خوش دودھ پورڈر اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو گون لیں گے اس کو گون کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ آرام سے پھولے اور یہ ہے چکن تو سب سے پہلے میں نے کرائے میں چکن ڈال دی ہے اب سب سے پہلے ہم مسالہ اس میں ہم لگا لیں گے یہ ہے سائے سوس تقریباً یہ میں نے ڈالی بھی ہے دو چمچ کے برابر اور یہ ہے ہارٹ سوس یہ بھی دو چمچ کے برابر چلی سوس دو چمچ کے برابر اور یہ ہے گھر کا بناوا بی بی کیو مسالہ بر بی کیو مسالہ بیہاری کباب مسالہ یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ڈیر چمچ یہ ہے آدھی چمچ کالیکو ٹی وی مرچ اور یہ ہے چردہ مسالہ ایک چمچ کٹی بھی لال مرچ ایک چمچ ایک پاؤ دہین اور چار عدد میں اس میں لیمون نچو لیے تھے لیمون کا رس اب اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے اور جب میکس ہو جائے گا تو اس کو میرے چولے پر پکا لیا تھا اس طرح سے ہم لوگ نے بینا تیل کے ہی اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی جلا لیں گے اور یہ کوئلہ ہم نے رکھ دیا تھا سلگا نے تو اب یہ ہم چکن کے اوپر اس کا دھوہا لگائیں گے اور یہ تھوڑا سا میں نے تیل ڈال کر اوپر ڈھاگ دیا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں کوئلے کی خوش ہو جائے اور جب تک یہ فرائی پین میں میں نے روٹی کو بیلنا شروع کر دیا ہے اس کو چار طرح سے روٹی کو میں نے پھیلا دیا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی بلکل چھوٹا سا پیرہ اٹھا کے اس کو میں نے کر دیا اب اس کو ہم سیک لیں گے ہلکا سا اس میں میں نے تیل بھی ڈالاوا تھا نیچے اور یہ فوق کی مدد سے کانٹے کی مدد سے میں ہلکا ہلکا اس میں لگا رہی ہوں تاکہ اندر تک جو ہے وہ پک جائے روٹی یہ دیکھیں ایک طرف سے سیکھ چکی ہے تو دوسری طرف سے اسی طرح سے ہم سیکھ لیں گے اور بلکل اسی طریقے سے فوق کا ہم کانٹے لگا دیں گے اس میں یہ دوسری طرف سے بھی ہو چکی ہے سب سے پہلے یہ سبزیاں ہیں گاجر گوپی اور شملا مرچ سب سے پہلے ہی اس میں میں وائٹ سوس لگاؤں گی جو کہ ہم لوگ نے تیار کی بھی تھی اس کے بعد ہم ریڈ سوس اس میں ڈالیں گے اس کو پھیلا دیں گے اچھی طرح سے پھر یہ چکن ہے اور یہ گاجر گوپی اور شملا مرچ چیز پھر ڈال دیں گے اس کا رول بنا لیں گے یہ تیارے ہیں ہمارا اللہ عزیز مزدار شہر میری ریسیپی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت ساری دوامی یاد رکھئے گا اللہ حافظ بہت ساری دوامی